بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین سائیکلون بائپر جائے جو کہ عربین سی میں اس وقت موجود ہے اور پہلے اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ میڈل اسٹ کی طرف تھی لیکن کل سے ناظرین اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اب سیدھا کراچی کی طرف ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کل تک ناظرین اس کی جو سپیڈ تھی ہواوں کی اس کی اپی سینٹر میں وہ ایک سو دس تک تھی جو کہ رات کو ایک سو بیس صبح ایک سو چالی اس وقت ایک سو پچپن کی سپیڈ سے ہوایں جو ہے وہ اس میں گردش کاری ہیں آپ میرے پیشے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ میرے پیچھے آپ بیک سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائپر جائے اس وقت یہ جو اس کا اپی سینٹر ہے یہ دیکھئے ناظرین اس وقت اس کو ویری سویر سائیکلون سٹام جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور اگر آپ اس کی دیکھیں تو دس جون آج صبح گیارہ بجے ایک سو پچپن کی سپیڈ سے ہوایں ریکارڈ کی گئی اور یہ تقریباً رات کو ایک سو پینسٹھ کی سپیڈ تک جائیں گی اس کے بعد اس کی نیکس ڈیریکشن کا پتہ چلے گا تو ناظرین اس وقت جو اس وقت اس کی کنڈیشن ہے وہ نہائیت خطرناک بان چکی ہے ناظرین اگر آپ اس کی دیکھیں اس کی جو ہوائیں ہیں کس قدر تیزی سے یہاں مو ہو رہی ہیں ناظرین تو اس کو بہت ہی خطرناک کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس لیے ناظرین کراچی والے آزرا جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کافی حد تک خطرہ ہے اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا پریپاریشنز کرنی ہے یہ ہر کوئی خود جانتا ہے اور یہ گورنمنٹ کے کام ہے کہ گورنمنٹ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتی ہے فیلحال اس کی جو کیا جا رہا ہے اس کو جو فورکاسٹ کیا جا رہا ہے اس کی ڈیریکشن آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ڈیریکشن یہ بڑھتے 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 سیدھا کراچی کے پاس ادھر یہ آکے ٹکرائے گا اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھٹھا سجاول کراچی ہب مٹی بدین یہ سارے علاقے یہاں پر شدید بارشے ہونے کی جو ہے وہ بہت فورکاسٹ کیا جا رہا ہے اور بہت توقع ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی افضو امان میں رکھے تو اس کے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سائیکلون کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں سکرین پہ دیکھ سائیکلون بنا تھا اور ارابین سی سو سوز کی ڈائریکشن میڈل اسٹ کی طرف تھی اور اب یہ چلتے چلتے آٹھ جون اس کے بعد نو جون آب دس جون فیل حال جو کہ فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پندرہ جون تک اگلے پانچ دنوں تک یہ سائیکلون ایگزسٹ کرے گا اس کے بعد اس کی سپیڈ میں کمی آنا شروع ہوگی جب یہ ٹکرا جائے گا کراچی کے ساحل سے تب تک اس وقت انڈیا کے جو علاقے ہیں جن میں جونہ گھر بھی ہے جمنہ گھر بھوچ وغیرہ یہ علاقے یہ بھی اس کی لپیٹ میں آنے والے ہیں تو اس وقت دیکھیں اس وقت شدید بارشیں ہو رہی ہیں یہاں پر اور ہواوں کی سپیڈ انتہائی خطرناک ہے ناظرین اور اگر ٹیمپریچر کو دیکھا جائے کراچی کا ٹیمپریچر اس وقت جو بتایا جا رہا ہے ناظرین یہاں پر وہ انتہائی گرم فورٹی ڈگری سینڈی گریٹ جو کہ انتہائی گرم ہے اس وقت سب سے زیادہ جو گرمی ہے وہ حالہ میں فورٹی ایٹ ڈگری سینڈی گریٹ سنگر دادو میں فورٹی نائن ہے اور سکر میں بھی فورٹی نائن ڈگری سینڈی گریٹ خوزدار کا ٹیمپریچر کچھ بہتر ہے جیکب آباد میں بھی بہت گرمی ہے اس وقت شدید آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہی گرمی کی لہر اس وقت پنجاب میں بھی داخل ہو چکی ہے جہاں جو کمالیا جھانگ سرکوٹ ساہی وال فورٹی فائن ڈگری سینڈی گریٹ اور ادھر ہمارے لاہور میں فورٹی ٹو ڈگری سینڈی گریٹ اسلام آباد میں تھرٹی فور ڈگری سینڈی گریٹ اور اسی طریقے سے آپ ایپٹ آباد جائیں تو ٹونٹی نائن ڈگری سینڈی گریٹ بہت اچھے موسم آج کل ہمارے جو سیاحتی علاقے ہیں ان میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ مزید آگے جائیں تو دیر وغیرہ میں صرف ٹونٹی ڈگری سینڈی گریٹ یہ تو چلیں ہیر وہ علاقے ہی دوسرے ہیں تو ناظرین باقی اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج صبح چکوال پہ بادل بنا ایک جو کہ اس وقت بھی پھیر رہا ہے یہ دیکھیں ادھر ایک بادل پشاور کی طرف بنا ہے جو کہ جلال آباد افغانستان ہنگوکو ہارٹ وغیرہ پہ بھی بادل چھایا ہوا ہے اور اگر آپ اس کی اینی میشن دیکھیں صبح سے تو چکوال پہ بننے والا بادل جو ہے وہ کئی دفعہ ختم ہو کے کیونکہ گرمی شدید ہے یہاں پر وہ پھر سے بن رہا ہے تو یہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جلال آباد افغانستان میں جو بادل بنا وہ اس وقت پاکستان ہنگوکو ہارٹ اور ایک پشاور کی طرف بار رہا ہے جہاں بھارش کا امکان ہے مزید آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ دیتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ بے اذن اللہ ایتالہ تو آپ کو باقی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے باقی اگر آپ بات کریں لاہور میں تو بس معمولی معمولی جیسے دھند ہوتی ہے ویسے ہے لیکن چکوال تلہ گنگ میں جہرہ بادل موجود ہے جہاں پر سو تیز ہواں ہواں جو ہے وہ چلنے کا امکان ہے اور ازاد کشمیر کے ملحقہ علاقے جو جمہو کشمیر کے ہیں وہاں اس وقت بہت ہی اچھا موسم ہے تو یہ تھا موسم کا حال ناظرین ہم آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ بے اذن اللہ ایتالہ اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے اس سائیکلون کے بارے میں جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال میں اس وقت موجود ہے اور ڈائریکشن اس کی سیدھا کراچے کی طرف ہے جزاکم اللہ ہے اللہ آپ ساب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین یا رب العالمین برحمتی کا یا رحم الرحیم